کیا آپ لوگوں نے اپنے ایکنی پمپلز اور بریک آؤٹس کے لیے اس والے جل کو استعمال کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی سکن پیل ہونا سٹارٹ ہو گئی یا آپ کی سکن رائی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یا پھر آپ کی سکن کے اوپر جلل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ جل کس قسم کی ایکنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے تاکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جا سکے یہ سب کچھ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا السلام علیکم پیاریز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں ایک ڈرمن جل کے بارے میں جو کہ ایک ایکنی جل ہے جس کو پمپلز بریک آؤٹس ایکنی وغیرہ کے لئے یوز کیا جاتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا پتا بھی ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کا یوز نہیں پتا ہوتا اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد ان کی سکن پیل ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے یا پھر ان کی سکن کے اوپر جلن ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ریویو دوں گی پلس کمپلیٹ گائیڈ کروں گی کہ آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے کون کون سے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کون کون سی والی ٹائپ کی ایکنی کے اوپر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور یقین کریں یہ بہت اچھا ایکنی جل ہے میں تقریباً چار سالوں سے اس کو یوز کرتی آ رہی ہوں اور جب سے میں نے اس کو یوز کرنا سٹارڈ کی میں کوئی اور ایکنی جل یوز نہیں کرتی یہ بہت اچھا ہے بس اس کو یوز کرنے کا پرابر طریقہ آنا چاہیے ہم لوگوں کو تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں کہ کمپلیٹ گائیڈ کروں گی آپ لوگوں کو اینڈ ویڈیو is going to be very helpful تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں پلس چینل کو بھی سبسرائب کر دیں اچھا جی یہ ہے ہمارا جل اس کا نیم ہے ایک ڈرمین جل کچھ ایسا سا دکھتا ہے اور آپ لوگوں کو easily کسی بھی فارمیسی سے medical store سے مل جائے گا اس کی پرائز ہے 250 سے لے کے 300 روپیز تک اور پیکچنگ آپ لوگوں نے اس کی دیکھ لی اب جلدی سے اس کو میں آپ لوگوں کو اندر سے نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے ایک ٹیوب نکلتی ہے پلس اس کے ساتھ اس کا نا ایک پیج اس طرح کا نکلتا ہے اور اس کی ٹیوب سیل ہوتی ہے تو اس کے دھکن کے اوپر چھوٹی سی چونچ بنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اس کو پیرز کر کے اوپن کرنا ہوتا ہے اور اندر سے جل کچھ ایسا سا نکلتا ہے تھوڑا سا پیل ییلو ٹائپ کا ہوتا ہے اور جل جل ٹائپ ہوتا ہے اس کے بارے میں جنرل انفرمیشن ہو گئی اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے لیٹس اپوز یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے پر میں نے ایک ڈاٹ لگایا بولپن سے لیٹس اپوز کہ یہ ہمارا پیمپل ہے ٹھیک ہے جو ہمیں نکلا ہویا اور اس کے پر ہم لوگوں نے یہ جل اپلائی کرنا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے کہ بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں لے کے مطلب آدھے مٹر کے دانے کے برابر ہم لوگوں نے یہ لے کے ایک ڈرمین جل اور اپنے پیمپل کے بلکل اوپر لگا دینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے اس بولپن کے نشان کے اوپر آپ کو اگزمپل کے طور پر لگا کے دکھایا ہے اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے اور جہاں جہاں پہ بھی آپ کو پیمپل ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے پوری رات اس کو ایسے ہی لگا رہنے دینا ہے اور صبح اٹھ کے پھر آپ لوگوں نے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اسی لئے اس کو اپنے سکن کیر وغیرہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپلائے کیا جائے گا اور اس کو سکن کے اندر ابزوب نہیں کرنا جس طرح میں نے یہ ہاتھ کے پر لگا کے دکھائے اور پھر چھوڑ دیا اسی طرح لگا کے چھوڑ دینا ہے ابزوب نہیں کرنا لیکن 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 کام کے بعد آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس ٹائپ کی ایکنی کے لئے یوز کرنے کس کس کنڈیشنز میں یوز کرنے اور کون کون سی سکن ٹائپ والے اس کو یوز کر سکتے تو اس لئے ابھی آگے والا پورشن ویڈیو کا لازمی پورا دیکھئے گا دیکھیں ایک ہوتے ہیں بہت موٹے والے دانیں جو کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آرہے ہیں ویڈیو میں اس ٹائپ کے دانوں کے لئے یہ نہیں ہیں تو پھر یہ کس ٹائپ کے دانوں کے لئے ہے یہ کچھ اس ٹائپ کے دانوں کے لئے کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے اچھا جس طرح کے چھوٹے پمپلز اور بریک آؤٹس ہوتے ہیں مطلب اس ٹائپ کے دانوں کے لئے جو کہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اندر ان کے وائٹ کلر کی پس ہی بن جاتی ہے اور جن کو ہم لوگ اکثر چھیڑ دیتے ہیں اور پھر پاپ کر دیتے ہیں اس میں سے پس کو نکال دیتے ہیں اس ٹائپ کے دانوں کے لئے ہے یہ بہت موٹے موٹے دانوں کے لئے یہ نہیں ہے اور اگر آپ لوگ اس کو موٹے والے دانوں کے اوپر اپلائے بھی کریں گے لائک لگا لیں گے تو پھر یہ ان کو ٹھیک کر دے گا لیکن بہت ٹائم لے گا کیونکہ یہ چھوٹے والے دانوں کے لئے ہے تو یہ والا پوائنٹ آپ کا کلیر ہو گیا کہ آپ لوگوں نے کس ٹائپ کی ایکنی کے لئے اس کو یوز کرنا ہے اب آ جاتا ہے سوال کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہماری سکن اترنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں جلو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی ورکنگ ایسے ہوتی ہے کہ یہ اس جگہ کو جہاں پہ پمپل ہوتا ہے وہاں سے اس پمپل کو ڈرائی آؤٹ کر دیتا ہے اور ڈرائی کر کے پھر اس پمپل کو ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے لائک اگر آپ لوگوں کا دانہ بن گیا ہے تو پھر آپ لوگوں نے جب اس کو اپلائے کرنا ہے تو یہ اس دانے کو رات رات میں ڈرائی آؤٹ کر دے گا اور بہت جلدی اس کو ٹھیک کر دے گا اور جب دانہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سکن ظاہرہ وہاں سے ڈرائی ہوئی ہوگی وہ بلکل چھلکا سا بن کے جو ہے نا وہ سکن اتر جائے گی تو دانہ آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا ایک دن کے اندر اندر دو دن کے اندر اندر تو اس لیے اس کو اپلائے کرنے کے بعد جب سکن ڈرائی آؤٹ ہو جاتی ہے تو پمپل ٹھیک ہو جاتا ہے اور سکن پھر وہ جو پمپل جہاں پہ بنا ہوتا ہے وہاں سے تھوڑا سی سکن ہلکی سی اتر جاتی ہے اور وہ اس پمپل کا ہی جو ہے نا لیفٹ اوور ہوتا ہے چھلکا سا ہوتا ہے وہ پمپل ہی چھلکا سا بن کے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ویدے سے پھر کوئی نشان بھی نہیں پڑتا لیکن اس چیز کا جو ہے نا کہ سکن کو ڈرائے کر کے پمپل کو اتار دیتا ہے اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے اچھا اب آ جاتی ہے بات کہ اس کو اپلائے کرنے کے بعد جلن کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ سمٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو اپلائے کرتے ہیں پمپل ہمارا آلریڈی ٹھیک ہو گیا وہ ہوتا ہے ایک دن ہم نے اپلائے کر لیا دو دن اپلائے کر لیا ٹھیک ہے اب دو دن میں ہمارا دانہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی اگر ہم لوگ اسی کے اوپر لگائی جائیں گے تو پھر کیونکہ ظاہر ہے یہ تو سکن کو ڈرائے کرتا ہے اور ڈرائے کر کے پھر جب وہاں سے ہلکی سے سکن اتری ہو گی اور اس کے بعد آپ اس کو ری اپلائے کریں گے بار بار لگائیں گے اوپر اسی جگہ کے اوپر تو پھر وہاں پہ ڈیفینٹلی جلن ہو گی تو جلن بیسیکلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا جو پمپل ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ویسے بس اوپر نا اس طرح کا نشان سا بنا ہوتا ہے کہ جیسے دانا ٹھیک نہیں ہوا دانا اندر سے بلکل ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے وہ بس سکن ہوتی ہے جو سکن اترے گی تو پھر اپنے آپ یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن ہمیں وہم ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید دانا ٹھیک نہیں ہوا ہم لوگ اس کے اوپر دوبارہ سے اپلائے کر لیتے ہیں اور سکن وہاں سے بھی کچھی ہوتی کیونکہ وہ تازہ تازہ اتری بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جلن ہونا سٹارٹ جاتی ہے تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بلکل بریک آؤٹس ٹائپ دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کومنلی بن جاتے ہیں ان کے لیے ہے یہ کیونکہ ان کو بہت جلدی یہ ڈرائ آؤٹ کر کے ایک دن کے اندر اندر دو دن کے اندر اندر ختم کر دیتا ہے لیکن جو بہت موٹے والے دانے ہوتے ہیں پس والے دانے وہ بہت موٹے موٹے والے تو ان کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہے اور ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کو دانہ بن گیا ہے تب ہی آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اور پھر وہ ٹھیک کر دے گا اگر آپ کو لگ رہنا کہ شاید یہاں پہ رات رات میں یا کل صبح تک مجھے دانہ بن جائے گا وہاں پہ بھی اگر آپ لوگ اس کو اپلائے کر لیں گے تو یہ دانے کو بننے ہی نہیں دے گا ٹھیک ہے وہاں پہ پھر دانہ بنے گئے نہیں یہ پہلے اس کو بٹھا دے گا دانے کو تو مطلب یہ اتنا اچھا جیل ہے تو اب میں نے آپ لوگ کو پروپر اس کا سارا سسٹم بتا دیا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور ایک دن دو دن لگا لیں جیسے لگے نا کہ پمپل ڈرائے ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس جگہ کے اوپر اس کو ری اپلائے نہیں کرنا ورنہ کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ سکن جلن تو ہوگی وہاں پہ ظاہر ہے جب وہ سکن اترے گی تو اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا آپ کا دانہ بنا ہوگا جس کو آپ لوگوں نے چھیل دیا بہت اچھا جیل ہے بہت جلدی جو پیمپلز ہیں بریک آؤٹس ہیں ان کو یہ کلین کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایون اگر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ کا دانہ بننے والا ہے آپ کو لگ رہے کے بن سکتا ہے اور وہاں پہ بھی آپ لوگ لگائیں گے نا تو یہ دانے کو بننے ہی نہیں دے گا مطلب اتنا اچھا یہ ہے تو بس اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے اور اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو سارا گائیڈ کر دیا کہ آپ لوگوں نے اس اس طرح اس کو یوز کرنا ہے اس اس طرح کی ایکنی کے لیے یہ یوز ہو سکتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کر دیا اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دارک سپارٹس اور ایکنی سکارٹس کے لیے نہیں ہیں مطلب ان کو یہ ختم نہیں کرتا یہ صرف پیمپلز کو اور بریک آؤٹس وغیرہ کو ہی ختم کرتا ہے اور آپ لوگوں کو اب ایک ڈرمن جل سے ریلیٹیڈ اور کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے ہر ایک چیز پروپر لیے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا اور آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہلپفل رہی ہوگی ویڈیو بہت ہلپفل رہی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی تو گفت دس ویڈیو ایک ہیوز تھامز اپ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا